پچھلے دو سال سے بھرتیاں نہیں ہو رہی ہے اس میں کورونا سب سے بڑی وجہ ہے یا پھر یوپی چناؤں یا پھر کوئی اور آپ کو ایک چیز پس بتا دوں کورونا کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ بلکل بھی کورونا کی وجہ سے بھرتیاں نہیں ہوئی تھی لیکن اگر بھرتیاں نہیں ہو رہی ہے تو پورے بھارت میں نہیں ہو رہی ہے اس بات کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا یوپی کو اگر چھوڑ دیں چناؤں کی وجہ سے تو راجستان ہو چاہے بیار اور کہیں پر بھی بھرتیاں نہیں ہو رہی ہے تو کیا رقصہ منترال لے جو ہے وہ بھرتیاں نہیں ہونے دے رہا اگر رقصہ منترال لے بھرتیاں نہیں ہونے دے رہا تو ریلیشن بھرتیاں کیوں ہو جاتی ہے راجستان میں اگست میں ازویر میں بھرتیاں اوجن ہو جاتا ہے راجستان کے ناغور جلے کی بھرتی جو ہے ادھے پور شپٹ ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر چل رہی ہے تو پھر سب سے بڑی جو مکھے وجہ ہے وہ کیا ہے پچھلے دو سال سے کہیں پر بھی جو ہے لگ بگ عمومن بڑھتیاں نہیں ہو رہی ہے اگر راجستان کو چھوڑ دے تو راجستان میں دو جار اکیس میں دو بڑھتیاں جو ناغور کی ریلی بڑھتی تھی وہ اودیپور میں اور اجمیر میں سینہ ریلی بڑھتی کا آیا جنواتا پچھلے سات مہینے پہلے تو اس میں سب سے بڑی جو گلتی ہے وہ رقصہ منترالے کی ہے یا پھر جو ہے یہاں کے کلیکٹر مہدے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے اب سیدھی سی مانگ یہ اٹھتی ہے بچوں کی ہمیں دو سال کی جو ہے چھوڑ چاہیے تو اب ایسے میں کئی لوگوں نے جو ہے بھرتی مکہلے کو لیٹر لکے وہاں سے پوچھا ہے کہ کیا دو سال کی ہمیں چھوڑ دی جائے گی تو کافی سارے پتر جو ہے وائرل ہو رہے ہیں بچے کنفیوج ہو رہے ہیں کچھ بچے اتنے کنفیوجر میں چلے گئے کہ گسے میں اپنی مارک سیڈ تک وہ پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز اسپسٹ کر دوں کہ جب بھی بھرتی مکہلے کو پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ دیں گے تو ان کے پاس جو کرائیٹیریہ ہے جو جیڈی کا ہو چاہیے کلرک کا ہو چاہیے نرسنگ اسسٹینٹ کا وہ اسپسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کرائیٹیریہ جو ہے اور یہی یہاں پر سمبو رہے گا تو آپ کو ایک چیز اچھے سے کلیر کر دیتا ہوں کہ بھرتی مکہلے کو اتنے ہی جانکاری ہے جتنی ان کے پاس پریابت ہے کیونکہ ان کے پاس جو جانکاری یا بھرتی سمندھی جو بھی آنکڑے آتے ہیں وہ رکشا منترالے تک کرتا ہے کہ رکشا منترالے تک کرنے کے بعد میں بھرتی مکہلے میں جاتے ہیں اور وہ وہی چیز آپ کو بتائیں گے جو رکشا منترالے نے تک کر رکھی ہے اگر رکشا منترالے یعنی کی پرجن ٹائن میں جو راجنات جی ہے رکشا منتری وہ چاہیں تو بچوں کے بھوششے کو دیکھتے ہوئے دو سال کی چھوٹ سمبو ہے کیونکہ ایسے ویسے صدیقار جو ہے رکشا منترالے کے پاس میں ہوتے ہیں اور وہاں کا ہیڈ خلال جو ہے راجنات جی ہے جو کی اپنے رکشا منتری جیسے یوں پی چونا ہو آیا پورے بھارت میں جو ہے ریلی بھرتیاں روک دی گئی راجستان میں بھی آپ کو بتا دوں پچھلے سات مہینے پہلے اجبیر میں بھرتی کا ایوجن ہوا تھا نہ ہی کہیں پر کوئی ریلی بھرتی کروائی جا رہی ہے نہ ہی جو ہے ایکزام کروائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ایکزام کروانے کے پیچھے ہو سکتا ہے جلہ کلیکٹر جو ہے وہ مہدے یہ سوچتے ہو کہ اگر ایکزام ہو گئی ان کی یہاں پہ اپنے پرمیسن دے دی تو جو ہے بچے اگر ہو جائیں گے کہ اب ایکزام ہو چکی ہے تو ریلی بھرتی کا ایوجن کیوں نہیں کروائی جا رہا ہے ایسا اس پرش کا بہانہ مل جاتا ہے کہ ابھی تو پچھلے والے بچوں کی جو ہے ایکزام نہیں ہوئے تو بھرتی کا آپ کا ایوجن نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے سینہ مکھہلے کی طرف سے بار بار ان کو لیٹر جاری کیا جا رہا ہو اور یہ کورونا کا رونا رو دیتے ہو یا کہہ دیتے ہو کہ ہمارے پاس جو ہے پریابت سورکشا کے انتجامات نہیں ہیں پریابت پریسول نہیں ہے کیونکہ یوپی میں جو چناؤ چل رہے ہیں ان میں ہم مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سورکشا کے پکتہ انتجام نہ ہو لیکن اب نہ تو چناؤ ہے نہ کہیں کوئی کورونا دکھائی دیتا ہے بڑے بڑے جسن منائے جا رہے ہیں ہر جگہ اور آپ کو اچھے سے بتا دوں کہ آپ کے اب جب سارے بہانے ختم ہو چکے ہیں نہ ہی کہیں کورونا کی مار ہے نہ ہی کہیں کوئی چناؤ ہے تو اس سے اچھے سے اس پسٹ اور ساب سبدوں میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے دن تک آپ کے پاس بہانے تھے کہ کورونا آ گیا کبھی چناؤ آ گیا کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا لیکن ابھی کچھ نہیں ہے بچوں کے بہت زیادہ کول آتے ہیں اگر کوئی سرکاری یا دیگاری مہدے دیکھ رہے ہو تو اس بار جو ہیں ان آرمی والے بچوں سے پنگا لینا آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا آپ سوچ رہے ہو کہ ہم آواز دبا دیں گے اور ایک چیز بتا دو جس دن دللی کا سوچ لیا اس دن بہت زیادہ مشکل میں پڑ سکتے ہو تو یا تو جتنا زلدی ہو سکے اتنا زلدی آپ بھرتی کا ایوزن کروائیں ایک نیش سے ڈیٹ کریں یا پھر آپ کی سرکار کی کیا منصہ ہے آپ کو سینہ کم کرنی ہے بچوں کا آگے نہیں لینا ہے سینہ ریلی بڑکیوں میں یا پھر ریلیشن والے بچوں کو ہی آپ کو لینا ہے وہ آپ اس پرچ کر دیں تاکہ کوئی اپنا پوچھتے نہیں کام سنبھالے یا پھر کسی دوسری چیز کی تیاری میں لگے لگاتار دو دو تیر تین سال تک جب گھٹنے رگڑتے ہیں تب جا کے کہیں تیار ہو پاتے ہیں سینہ بھرتی کے لیے اور وہاں بھی چار سو بچوں کے اندر جو ہے ریس کلیر کرنی پڑتی ہے تو صاحب بہت مہنت ہوتی ہے اور اب سیدھا سا صاحب صدو میں بات ہے اتنے دن تک میں نے کبھی نہیں کیا آئے نہ ہی کبھی اناؤنسمنٹ کیا لیکن اب جو ہے اس پرسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارچ تک کا وقت ہے مارچ میں اگر کوئی نوٹیفکیسن آ جاتا ہے کچھ اپریل کے لیے کچھ سوجنا آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو اب جو ہے اگزام بھی ہوگی اور ریلی بڑھتیاں بھی ہوگی اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا اور جو بھی بچہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یہ کم سے کم اپنے چھتر میں جو بھی آپ کے ویڈائیگر ہیں نیتہ ہیں کئی بھی گروپ ہے وہاں پہ شیئر کر کے ان تک اس پرسٹ پہنچا دے کیونکہ جس دن ہم دلی آئیں گے اس دن تم وہاں نظر نہیں آؤں گے اور صدی سی دھمکی نہیں ہے ایک چہتام نہیں ہے آپ کو بتا رہے ہیں جتا رہے ہیں کیونکہ ایک ڈپریسن میں چلے جاتا ہے اتنے فون کول آتا ہے کہ سر کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بچے مارک سے ٹھے پھار رہے ہیں کہیں پہ فانس ہی لگا ہے کچھ بچوں نے لیکن سرکار کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا ہے اس پسٹ کے لیے یہ کر دیتے ہیں چاہیے کسی کی بھی سرکار ہو کس سے کوئی گاڑ نہیں پھڑتی ہے سیدھی بات ہے ہمیں بھرتی چاہیے جتنے بھی بڑے بڑے سلسطان ہیں اور ہیں ان کو بھی یہی لگتا ہے کہ اب بھرتیاں ہو جانی چاہیے لگ بھگ سمبرک میں ہیں اب کہیں نہ کہیں بڑا قدم اٹھانا ہی پڑے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئیے اور ویڈیو شیئر کر کے ان لوگوں کے موں پہ ضرور مار دیں love you all جہی جہ بھر